پاپکورن چکن جب گھر پہ اتنی ایزیلی بن جائیں گے اور بنا کے فریز کر سکتے ہیں تو پھر فروزن لینے کا اتنے مہنگے کیا فائدہ تو یہ دیکھیں کتنے جوسی سکیولنٹ کتنا سوفٹ چکن بنتا ہے اور ٹیسٹ تو انشاءاللہ بہت ہی کمال کا بنے گا چاہے بچوں کو لنچ باکس کے لیے دینا ہے چاہے تو آپ نے مہمانوں کو سرف کرنا ہے بہت مزا آئے گا سو کیوں اتنے پیسے ضائع کرنا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے کتنے مزے کے ریپس بھی بنائے ان سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اللہم سلی و سلی مبارک اللہ سیدنا محمد والا علیہ و سفیہ اجمائن السلام علیکم کیا حال ہے میری کچن کوینز کا تو ہم لوگ آج بنانے لگے ہیں KFC پاپکورن چکن بچوں کو تو بہت پسند آتے ہیں KFC نے پتہ نہیں کیوں تنگ آکے پاپکورن چکن بنانے کافی عرصے سے بن کر دی ہیں یہ پڑے ہوتے ہیں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں میں بناوں گی گھر پہ کیونکہ فروزن آئٹم مہنگی بھی پڑتی ہیں اور ہم گھر پہ بنا لیں چاہے آپ نے لنچ باکس میں دینے ہیں چاہے مہمانوں کے آنے پہ سرف کرنے ہیں فٹا فٹ سے فرائے کریں اور بجر فرینڈلی بھی رہتے ہیں اور فٹا فٹ سے آویلیبل بھی ہو جاتے ہیں آگے اس کی ویرائیٹی بھی ابھی میں آپ کو سکھاؤں گی تو میں نے لیا ہے نمک پیپرکا پاوڈر اور ساتھ میں وائٹ پیپر بلیک پیپر پاوڈر ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اس میں ڈال رہی ہوں گارلک پاوڈر جنجر پاوڈر اور ابھی میں ڈالوں گی انین پاوڈر آپ کے پاس اس میں سے کوئی بھی سپائس نہیں ہے تو اس کو بے شک سکپ کر دیں ٹھیک ہے یہ میکسیمم فلیورز کے لیے میں سب ڈال رہی ہوں اگر کچھ بھی نہیں ہے تو سکپ کر کے آپ بنا سکتے ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں بیزل جو ڈرائیڈ بیزل لیوز ہیں وہ ڈال رہی ہوں نہیں ہے تو اس کے پر کوئی بات نہیں ہے اس کے علاوہ ہم اس میں ڈال رہی ہیں اور اگر آپ کے پاس اس میں سے کچھ بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا انگریڈینٹ نہیں ہے جو بہت سپیشل ہے پر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی جگہ پتے کیا کریں سیکرٹ ٹپ بتاؤں کیومن پاوڈر ڈال دیں تھوڑا سا تو دیسی ٹچ تو آ جائے گا لیکن بڑا مزے کا فلیور آئے گا تو اس کو ہم نے مکس کر لیا ایک سائیڈ پر رکھ دیا میں اس میں بلیک اور وائٹ پیپر ڈال لیا بس تھوڑی سی اگر آپ کو اس کو سپائسی بنانے تو آپ اس میں لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ ڈ کر لینا چکن کو میں نے واش کر کے اچھے سے کلین کیا ہوا ہے کوئی بھی پانی وغیر ایکسٹرال میں نہیں رہنا چاہیے تو اس کے میں نے بائٹ سائز پیسیز بنا لی ہیں ابھی ہم پرپیر کریں گے بٹر ملک بٹر ملک یہ ہوتا ہے کہ پتلا سا دہی ہوتا ہے اور اس میں ہم وینگر ڈال کے اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں تو یہ دہی ٹھیک ہے تو میں پھر روم ٹیمپریچر پانی ڈال دوں گی آپ کے پاس پتلا دہی ہے تو پانی آئٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو میں نے مکس کیا اور بس اس کو رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے یہ جو ہے نا یہ چیز بٹر ملک اتنی کوئی اچھی ہوتی ہے نا اس سے جو سکیولنٹ قسم کا چکن تیار ہوتا ہے جو آپ نے سٹارٹ میں دیکھا ہے وہ اس کی وجہ سے ہی تیار ہوتا ہے جو میں نے آپ سے اپنا کی ایف سی فرائیڈ چکن شیئر کیا ہوا ہے نا بالکل شروع شروع میں جب میرا چینل بنا تھا اور میری وہ ریسیپی تو آپ سب نے اپنے گھروں میں بنائی ہے بہت وائرل ہوئی تھی میری وہ ریسیپی تو اس میں بھی میں نے یہ بٹر ملک ہی ڈالا تھا کبھی انشاءاللہ دوبارہ بناوں گی چلیں ٹھیک ہے دن ہو گیا انشاءاللہ دوبارہ بنائیں گے اچھا اس میں میں نے تھوڑا سا نمک بھی ڈالا ہے اور اس کو میرینیٹ کر کے تقریباً آپ نے آدھے ایک گھنٹے کے لیے آپ رکھتے ہیں اس کو فریج میں یا کاؤنٹے پہ اگر سٹ دیا تو کاؤنٹے پہ رکھتے ہیں دوسری طرف میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ میدہ انگریڈینٹس کانٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے یہ میں نے ڈالا ہے جو سپائیس مکس نہیں ابھی بنایا تھا اس کے اندر میں نے اس کو ایڈ کر دیا اور ساتھ میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے بیکنگ پاوڈر اور ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میں بہت ایزی سٹائل میں بنا رہی ہوں پاپکورن چکن ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارا جو کوٹنگ ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے آپ نے اس کے اندر نکال کے تو یہ ڈالنے ہیں یوگرٹ میں سے چکن پیسیز اور آپ نے بس اس کو کوٹ کر کے نا تو رکھتے جانا ہے بیکنگ ٹرے کے اوپر اچھا اب یہاں بیک ٹریک ہے کہ آپ نے اس کے اوپر میدہ لگا کے نا اس کو اچھے سے جھاڑنا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے جو ٹیکچر ہے نا وہ KFC والا آتا جائے گا جو KFC کے اصلی ریسیپی ہے نا جو میں نے آپ سے شیئر کی ہوئی ہے اس میں جو اریجنل KFC کی لوک آتی ہے اس میں میں نے ڈیٹیل شیئر کی ہوئی ہے بس یہ چھوٹے چھوٹے لیکن پیسیز ہیں اور زیادہ چھوٹے پیسیز زیادہ ٹائم لیتے ہیں سو بس اس کو ہم ایک دفعہ جھاڑیں گے اور اس پر رکھتے جائیں گے ٹھیک ہے تو بس اس طرح ہم نے کر کے سارا پیپیر کر لینا اور پھر اسی طرح بٹر پیپر رکھا ہے ٹرے میں اور سارے میں پیپیر کر لوں گے اور پھر اس کو ہم فریزر میں رکھتے گے میں نے یہ کوٹنگ جو ہے اس کو میتھرڈ کو شارٹ کیا ہے کیونکہ اگر ہم اریجنل بنانے میں لگ جائیں گے جیسے کہ میرا اریجنل والا چکن میں نے آپ سے شیئر کیا ہے تو بہت ٹائم ٹیکنگ ہے اور ہم مومز نے ہیلڈی فوڈ بھی دینا ہوتا ہے ہوم میڈ فوڈ دینے کی کوشش ہوتی ہے بٹ اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا سو یہ طریقہ فالو کریں ٹانگ یوز کریں چمٹا جو ہے اور مزا آ جائے گا آپ کو فٹ آ فٹ سے یہ بنائیں اور ان کو آپ فریزر میں رکھ دیں اس کے بعد میں آپ کو سٹور کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کوشش کریں کہ کوئی پیپر جیسے بٹر پیپر ہے یا کوئی کلنگ ریپ ہے وہ لگا لیں اپنی ٹرے کے اوپر تاکہ اس کو پھر فریز کرنے کے بعد اتارنا آسان ہو تو یہ دیکھیں اتنے سارے یہ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اس کو اب میں فریزر میں رکھ دوں گی کلنگ ریپ سے میں نے تو کور نہیں کیا کیونکہ یہ ایک سے ڈیٹھ گھنٹے میں اس کو فریز کر دے گا ایک بار چکن جب فریز ہو جاتا ہے تو وہ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوتا ہے سو آپ نے مطلب اس کا پانی ڈرائے نہیں ہوتا اور وہ سوکھا ہوا چکن نہیں بنے گا سو اگر آپ کا فریزر لیکن دیر سے چیزوں کو فریز کرتا تو پہلے کلنگ ریپ لگا کے اس کو فریز کرنا ٹھیک ہے اب نیکس دے میں صبح اٹھی اور میں نے اس کو پھر یہ سپریٹ کیا بٹر پیپر سے اور اس کے بعد میں اس کے زپ لگ بیگ میں ڈال کے فریز کر دوں گی تو بس یہ ایزی سا طریقہ ہے اور میں اس کو بچوں کو سرف کر دیتی ہوں کبھی فرائز بنا کے ساتھ میں چکن اور تاکہ مطلب صرف چکن آپ بنائیں گے تو آپ کو دو چار دنوں میں ہی اور چکن بنانا پڑے گا بچے کہیں گے کہ ماما یہ اور دیں اور دیں تو پھر ختم ہی ہو جاتا ہے تو کبھی ساتھ میں فرائز دے دیتی ہوں کبھی ساتھ میں جو ہے وہ ویجٹیبلز کا سیلڈ آلیز گھرہ ڈال دیتی ہوں سیلڈ بنا دیتی ہوں کبھی یہ ہے کہ ریپس میں ڈال دیتی ہوں کبھی سینڈوچز بنا دیتی ہوں اور اس طرح سے کر کے نا تو بچے جو ہیں وہ انجوائے کر لیتے ہیں فرائے کرنے کے لیے آپ اسے ڈیریکٹلی فریزر سے نکال کے ہوت آئل میں ڈال دیں اور فرائے کر لیں اس کو ڈی فراؤسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر اگر آپ نے اس کو ائر فرائے میں ڈالنا ہے تو آپ ائر فرائے میں بھی اس کو 200 ڈگریز پہ آئل سپری کر کے فرائے کر سکتے ہیں تو یہ ہے اس کی فائنل لک اور یہ دیکھنا ابھی کتنے سوفٹ جوسی اور سکیولنٹ یہ بنے ہیں اچھا اگر آپ نے اس کی کرنچی کوٹنگ بنانی ہے تو میدہ میں کوٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو انڈا پھینٹ کے تو انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور پھر جو کرشت ہوتے ہیں کون فلیکس ان میں ایک دفعہ ڈپ کر لینا بٹ میرے لئے یہ اناف ہے کیونکہ بار بار بنانے ہوں گے تو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے ایزی طریقہ تو یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ جوسی سکیولنٹ سوفٹ چکن بنائے تو ضرور ٹرائے کرنا ٹرائے کرنا تو شرط ہے اس کے بغیر کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ کتنے مزیدار بنے ہیں اور آپ کے بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی ماما پاپکورن چکن گھر پہ بنا رہی ہیں اتنا مزیدار قسم کا تو یہ اس کے کچھ دن بعد کی ویڈیو میں نے سوچا کہ میں ریپس بنا دیتی ہوں بچوں کو پاپکورن چکن کے کیونکہ کھانا میں نے کوئی بنایا وہ نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی شیئر کر لیتی ہوں کہ میں اس کو کس طرح سے یوز کرتی ہوں تو خیر کھیرے میرے پاس پڑے ہوئے تھے اور ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا سلائس کر لیا ہے جولین ٹائپ اور ساتھ میں یہ ٹوٹیا ریپس تھے میرے پاس تو اس کے اوپر میں لگا دوں گی سینڈوچ سپریڈ اور ٹوٹیا ریپس جو ہیں وہ اس کے اندر فلنگ کر دوں گی میں چکن کی جو بڑے پیسیز ہیں تھوڑے سے ان کو میں چھوٹا چھوٹا توڑ بھی دیتی ہوتی ہوں اور اس کے اوپر پھر میں یہ کھیرے لگا دیتی ہوں جو اس میں سے تو میں بھول گئی تھی پھر کھول کے دوبارہ لگاؤں گی اور بس اس کو ریپ کر دوں گی بچے اسی میں خوش ہو جاتے ہیں اس کو میں دونوں سائیڈ سے گریل کر دوں گی اگر ٹائم ہو تو ساتھ میں میں فرائز وغیرہ بھی بنا دیتی ہوں ابھی میرے پاس ٹائم زیادہ نہیں تھا بچوں کو بھوک لگ رہی تھی بچے سکول سے آئے ہوئے تھے تو میں نے فٹا فٹ سے فرائے کر کے بچوں کو بنا کے دے دیئے تھے انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ کے ایک جو کک بک آپ نے اگر جو بنای ہوئی ہے اس کے لیے یہ پرمننٹ ریسیپی ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا once again repeat کریں اگر آپ کو کرنچی قسم کا جو کرسٹ ہے وہ چاہیے تو آپ اس کو میدے کی جو ہم نے ایک ہی کوٹنگ کیا اس کے بعد اس کو انڈے میں ڈپ کریں ایک ایک پیس کو اور پھر اس کے بعد کرسٹ جو کون فلیکس ہیں اس میں ایک دفہ سے کوٹ کریں میں نے کرسٹ کون فلیکس کے ساتھ بہرحال as it is بھی آپ اس کو کون فلیکس میں کوٹ کر سکتے ہیں بہرحال چلیں بہرحال بہرحال آج بہت زیادہ ہو رہا ہے تو یہ ہے جی فائنل لک i hope آپ کو مزے کا لگا ہے چلیں آپ بھی کھالیں میں نے چار بنائے ہیں آپ بھی کھالیں آجیں آجیں جلدی سے فرسٹ کم فرس سو بیسز پہ تو چلیں جی i hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ سے میں انشاءاللہ ملوں گی بہت جل اور thank you so much میں نے آپ سے پوچھا تھا مجھے رمضان کے کوئی آئیڈیاز آپ کے پاس ہیں تو دے دیں تو کسی کا آئی تھی ریکویسٹ کہ وہ ورکنگ ہیں اور ان کو بچوں کے ایکٹیویٹیز جلدر جل چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کو ایکٹیویٹیز پرپیر کرا سکیں تو انشاءاللہ i'll try my best to be on time انشاءاللہ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں take care اللہ حافظ